دیرادون کے اکیس ادسی دل نے محسوس کیا جنہوں نے گوموکھ تپو ون ٹریک کو سفلتہ پورا کر دیا ہے اور قدرت کی بے شمار خوبصورتی کا لطف اٹھاتے یہ لوگ جنت کا احساس کر رہے ہیں یہ ہے اترکاشی میں گوموکھ تپو ون پیدل ٹریک جو آج کل ٹریکنگ کے شوکینوں کے لیے آکرشن کا کیندر بنا ہے یہاں آ کر ہر کوئی ان خوبصورت نظاروں میں کھو جاتا ہے خود کو بھول سا جاتا ہے یہاں ٹریکنگ کے شوکین ہر دن دور دور سے کھچے چلے آتے ہیں دہرہ دون اسٹیت پیٹرولیم یونیورسٹی کے 21 سدسیے دل نے گوموکھ تپو ون ٹریک کو سفلتہ پورا کر دیا ہے اس دوران دل کے سدسیوں نے ٹریک روٹ پر صفائیہ احبیان چلاتے ہوئے کچرہ بھی اکترت کیا جہاں انہوں نے گوموکھ سے آنے والے تیرتیاتریوں کو صفائیہ احبیان کے پرتی جاگروک بھی کیا گوموکھ تپو ون ٹریک پر سیلانیوں کو خوبصورت نظاروں کے دیدار ہو رہے ہیں یہاں دور دور تک برف سے ڈھکے پہاڑ ندی نالے اور بھاگی رکھتی ندی کا شور پرے ٹکوں کو خوب لبا رہا ہے تپو ون اور گوموکھ سے ہو کے آ رہے ہیں اور ایک رات تپو ون بیتائی ہے اتنا بڑیہ انتظام رہا ہے اور یہ میرا پہلا ٹریک ہے اور اتنا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے ہیمالین ہائیکرز کی اور سے کھانا سے لے کے پورا کا پورا سپورٹ اوپر ٹریکنگ میں ایسینٹ میں جن جیسے ان لوگوں نے ہمارا ہیلپ کیا ان لوگوں نے ہمالے کی گود میں جم کر موج مستی کی اور کھنڈے واتاورن میں یوگہ بھیاس کیا 22 جون کو دل اسثانیے ٹریکنگ ایجنسی ہمالین ہائیکرز کے مادھیم سے گنگوتری سے گومک تپوون ٹریک پر ٹریکنگ کے لیے روانہ ہوا تھا جس نے 25 جون کو یہ ٹریک ساکی کٹھین چڑھائی اور ویپریت موسم کے باوجود ان لوگوں کے اتصاہ میں کوئی کمی نظر نہیں آئی یونیورسٹی کے چانسلر اور ان کے 20 سٹاف اس ٹریکنگ میں شامل ہوئے شاندار انبھاؤ کے بعد یہ تمام لوگ بہت خوش ہیں ٹیم نیوز سٹیٹ نیٹ پیپر لیگ کانڈ کی بیچ میں سوہل دیو بھارتی سماش پاٹی کی بیتاک بیدی رام کی ٹیم نیوز سوہل دیو بھارتی سبیدی رام کیدی رام کی بیدی رام کی بیدیر